اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ ایم جی ٹی فان سو بیس کا دوسرا اسائیمنٹ ہے اور اس اسائیمنٹ کو حصال کرنے کے بعد آپ کو ڈمپنگ کے حوالے سے معلومات ہونے چاہیے تو یہ اس کا لرننگ ابجیکٹف یہ ہے کہ سٹوڈنٹ وہ فائننشل ورلڈ میں ڈمپنگ کے رول کو سمجھ سکے تو فائننشل مارکٹ میں ڈمپنگ تب ہوتا ہے جب ایک فارمز یا ایک کم نہیں وہ پرادک کو چیپر پرائس پر ایکسپورٹ کریں اور اس کا بنیاری مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ایمپورٹنگ کنٹریز کے جو فارمز ہیں پروڈیوسر ہیں سیلرز ہیں منفکچرز ہیں ان کے ساتھ کمپیٹیشن کریں اگرچہ انلافل نہیں ہے لیکن انفیر کمپیٹیشن ہے اور چینلس کی بہترین مثال ہے اس کی جو فارن ٹریڈ پالیسی ہے وہ ڈمپنگ پر بیس ہے اگرچہ ڈمپنگ ٹیکنیکلی یہ انلافل نہیں ہے وولٹ ایڈ ارگنیزیشن کی ریگولیشن کے مطابق لیکن مختلف کنٹریز اپنے ڈوبیسٹک انڈسٹریز کو اور فارمز کو بچانے کے لیے انٹین ڈمپنگ رولز وہ بنا تھی ریگولیشن اور ایڈر سٹیڈیز کلیم دیکھ ڈمپنگ مائٹ لیڈ ڈمپنگ کی وجہ سے جو ایمپورٹنگ کنٹریز ہیں ان کے انڈسٹریز کام بن کر دیتے ہیں جو فارمز ہیں وہ مطلب وہ شیٹ ڈاؤن ہو جاتے ہیں کام کرنا شروع دیتے ہیں کیونکہ وہ ڈمپنگ کمپنیز کا مقابع نہیں کر سکتے ہیں وہ اتنے کم قیمت پہ اشیاء وہ نہیں بنا سکتے تو وہ نہیں پرچیس سیل کر سکتے ہیں تو اسی وجہ سے اکثر جو ہینا جو لوکل کمپنیزے وہ کم کرنا بند کر دیتے ہیں تو اس سے انیپلیمنٹ بیزہ پہ ہو جاتا ہے تو یہاں پہ یہ ریکوائیمنٹ ہے کہ انٹرنیشنل مارکٹ میں ڈمپنگ کیا نقصان کرتا ہے اس کے ہم پلے فکس کیا ہے تو نیکسٹ ویڈیو میں میں اس کی سلوشن وہ لکھ دیتا ہوں